اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد و عجیل صلی اللہ جزاک اللہ ناظرینات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنی ہے پروگرام میں اگلی جو سیکمنٹ ہے آپ کو نماز کے اوقات بتاتے ہیں چھوٹ آول اور عظیم سوا بہت شکریہ فاروق بھائی بلکل لندن کے وقت کے مطابق نماز ٹائمنگ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور لندن کے وقت کے مطابق نماز زہرین ہے ایک بچ کر پانچ منٹ پر نماز زہرین ہے ایک بچ کر پانچ منٹ پر اور نماز مغربین ہے نائن تھرٹی فور پر اور کل کی نماز فجر ہے دو بچ کر تینسیس منٹ پر ٹو تھرٹی تھری پر نماز زہرین ہے ایک بچ کر پانچ منٹ پر اور نماز مغربین ہے نائن تھرٹی فور پر اور کل کی نماز فجر ہے ٹو تھرٹی تھری پر یہ تھے نماز ٹائمنگ بڑھتے ہیں آج کا چھوٹا عمل عظیم سواب کی جانب اور چھوٹا عمل عظیم ثواب میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک چیز آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ جہاں آپ کا سیف ہے لوگر ہے یا جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں چاہے وہ آپ کا والٹ ہی کیوں نہ ہو آپ کون سے آیت اس میں لکھ کے رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مال و دولت میں کتنا اضافہ ہوگا تو آج جمعہ ہے پہلے تو جمعہ کی بہت بہت مبارک بات اور ریپیٹ کر سکی جو جمعہ کا عمل بتایا تھا تو ضرور ریپیٹ کروں گی امام محمد تقی علیہ السلام کی مقدس روح پر حدیعہ کرنے کے لیے انشاءاللہ آج ہم یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ بات تجربہ شدہ ہے جو جمعہ کے دو نمازوں کے درمیان یعنی جمعہ کے دن دو نمازوں کے درمیان زہر اور اثر آپ پڑھیں گے تو اس کے درمیان جب آپ جو آیت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کو ایک ہی ستر میں یعنی ایک ہی لائن میں لکھ کر اپنے پیسے رکھنے کی جگہ پر رکھیں گے تو کبھی اس کی تجوری خالی نہ ہوگی اور فراوان روزی نصیب ہوگی بلکل آپ کا جو بھی سیف ہے لوکر ہے اگر آپ روز جمعہ زہر اور دو نمازوں کے درمیان زہر اور اثر کے درمیان اگر آپ یہ آیت ہم جو بتا رہے ہیں اس کو لکھیں گے اور جو بھی آپ کا سیف ہے یعنی جہاں آپ کے پیسے ہوتے ہیں بعض اوقات خواتین اپنے پرس پر پیسے رکھتی ہیں زیادہ تر بعض اوقات لوکر ہوتا ہے کوئی علماری ہوتی ہے کوئی تجوری ہوتی ہے اور وہاں اگر آپ یہ لکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کی تجوری آپ کا پرس آپ کا لوکر کبھی خالی نہیں ہوگا اور وہ آیت کونسی ہے سورہ اعراف سورہ اعراف آیت نمبر دس اور بہت جو ہے زیر زبر پیش کو بہت دیکھ بھال کے آپ لکھے گا کسی چیز کی غلطی نہ ہو پھر بتا دیں سورہ اعراف آیت نمبر دس پارہ نمبر آٹھ میں موجود ہے روز جمعہ دون آمازوں کے درمیان ایک ہی لائن میں آپ یہ لکھیں اور اپنی تجوری اپنے لوکر اپنے پرس میں رکھیں تو کبھی بھی کبھی بھی آپ کا پرس پیسوں سے خالی نہیں ہوگا یہ تھا چھوٹا عمل عظیم سواب اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک ریپیٹ کی جو ریکویسٹ آئی تھی جو ہم نے بتایا تھا کہ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں نہیں ہوتا اس کا کال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ تاہہ کو لکھ کر جو شخص سورہ تاہہ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور شادی کے مقصد سے کسی کے پاس جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی سورہ تاہہ کو سبز ریشمی کپڑے پر لکھ کر آپ کسی کے پاس جائیں گے شادی کے مقصد سے تو پھر وہ شادی جو ہے وہ ہو کر رہے گی اور وہ ناکام نہیں ہوگی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کال کے مطابق اور پھر وہی ریپیٹ کئی دفعہ کیا ہے لیکن ظاہر ہے ریکویسٹ آتی ہے پھر کریں گے دوبارہ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شک سورہ احزاب کو لکھ کر ہاتھ سے کوشش کیجئے کا پلیس لکھیں بہت لاسٹ آپشن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ پرنٹ آؤٹ کریں لیکن پوری کوشش یہ کریں اپنے ہاتھ سے لکھیں کسی سے لکھوائیں اور اس کو پھر آپ تنگمو والی بوتل میں رکھیں گے گھر میں رکھیں گے تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں بیٹیوں اور دوسرے رشتہ داروں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے خواہ یہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے قرآن پاک کی جی بالکل اب آگے پڑھتے ہیں اور ایک اور ریپیٹ جو ہم نے ریکویسٹ آئی تھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد زوہر کی نماز سے پہلے اگر پہلے کر سکتے ہیں فجر پڑھی جاتی ہے اور پھر ایک ہزار سینٹالیس بار یعنی ون تھاؤزن این فورٹی سیون ٹائمز یعنی کہ دس تذبیعہ اور فورٹی سیون ٹائمز بار آپ نے پڑھنا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پھر یہ پڑھ کر اس کا ثواب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مقدس روح کو حدیعہ کریں گے تو امام محمد تقی علیہ السلام اس دعا کے لیے خدا سے سفارش کریں گے اور وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی ایک ہزار سینٹالیس بار دو رکعت نماز حاجہ جس طرح کے نماز فجر پڑھتے ہیں جمعہ کے دن غزوہر کی نماز سے پہلے غسل کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم جی اب آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو دیں گے آج کا اسم آزم اور پھر نازع علی اور اسم آزم آج کے اسم آزم میں شامل ہے اتاہرو یا اتاہرو یا اتاہرو آپ نے پڑھنا ہے ال تاہرو یا یا تاہرو آپ کو یا تاہرو بھی پڑھ سکتے ہیں یا ال تاہرو بھی پڑھ سکتے ہیں جو شخص کسی بھی نماز کے بعد پانسو مرتبہ یا تاہرو کا ورد کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور اتا فرمائے گا انشاءاللہ یا تاہرو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پانچ سو بار پڑھنا ہے تو پروردگار علم آپ کی آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے گا اور دل میں نور عطا فرمائے گا انشاءاللہ اور پھر اس میں آزم جو ریپیٹ کرنے کی ریکویسٹ آئی تھی جو ہم نے بتایا تھا کہ سہر یا جادو کے لیے وہ یہ تھا کہ جس شخص کو جادو کا خوف ہو ایک تو زیادہ تر جو ہے آج ہم بات کریں گے شک کی بات کریں گے اور زیادہ تر شک ہوتا ہے اور حقیقت بھی ہے ہمیشہ کہتے ہیں جاتے ہیں تو جس شخص کو جادو کا خوف ہو سات مرتبہ یا ممیتوں کو پڑھ کر دم کرے کبھی کوئی جادو اثر نہ کرے گا سات مرتبہ یا ممیتوں کو پڑھ کر آپ دم کریں ہر ایک قسم کا جادو اس شخص کے پاس آ کر مر جائے گا روز روٹین میں بنا لیں سیون ٹائمز یا ممیتوں آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں جادو ہوگا اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور کوئی جادو بھی کرے گا تو پاس آ کر وہ جادو مر جائے گا اور کسی بچے کو اگر نظر لگ جاتی ہو تو پانچ مرتبہ یا ممیتوں اس طرح لکھ کر جیسے کہ آپ ہاتھ سے لکھ لیں اس کو پانچ مرتبہ یا ممیتوں لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں جیسے کہ تاویز بنا کر ڈالتے ہیں یا ممیتوں پانچ مرتبہ بچے کے گلے میں بنا کر ڈال دیں تو اس کو نظر نہیں لگے گی نیو بانڈز کے لیے زیادہ زیادہ کوجش کریں جو مرتبہ یا ممیتوں لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں اب بڑھتے ہیں نادے علی کی جانب بلکل نادے علی آج ہم آپ کو بتائیں گے نادے علی کا ایک چھوٹا سا عمل جس کے گھر میں بھی روزی کی پریشانی ہے زیادہ تر ریکویسٹ جو ہے وہ رسک اور روزی کی آ رہی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں آ رہی ہے پروردگار علماء کے رسک میں اضافہ فرمائے بے شک وہ ہی سب سے بڑا رات دکھے بے شک وہ ہی رسک دینے والا ہے حصول دولت کے لیے یا رسکی فراوانی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر صبح تین روز تک اگر کوئی شخص ہر صبح تین روز تک جب نین سے آنکھ کھلے یا نین سے بیدار ہو تو کسی سے بات کیے بغیر 99 بار 99 ٹائمز جو ہے وہ نادے علی پڑے گا تو وہ غنی و مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ بے شک آپ نے کیا کرنا ہے تین روز تک کل اگر آپ کریں گے تین دن تک صبح آپ کی آنکھ کھلے کسی سے بات نہ کریں اور 99 برطبہ آپ نادے علی پڑیں گے تو آپ جو ہے انشاءاللہ غنی و مالدار ہو جائیں گے اور کہاں سے ہوں گے غیب سے ہوں گے مشکل کشا وہ ہے مشکلوں کو دور کرنے والا وہ ہے رسک جو ہے آپ کی رسک کی کمی ہے تو مشکل کشا موجود ہیں اور وہ ضرور آپ کی رسک میں مدد کریں گے ہمارا وسیلہ بنے گی نادے علی بے شک رسک دینے والا اللہ رب العزت ہے نادے علی ہمارا وسیلہ ہوگا 99 بار صبح آنکھ کھلے کسی سے بات کے بغیر نادے علی پڑھیں انشاءاللہ آپ غنی و مالدار ہو جائیں گے یہ تھا چھوٹا مرازیم زباب مڑھتے ہیں فاروق بھائی کے جانب اور دیکھتے ہیں آج کیا خبریں جی بہت شکریہ ناظرین تازہ تین خبریں اور آج کا اخبار میرے پاس ہے تازہ تین خبروں میں ایک اہم خبر یہ کہ پاکستان بھر میں شیعہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف آج یوم اعتجاج منایا جا رہا ہے اور تمام شیعہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں جلوس اور ریلیا نکالیں گی تو اس یوم اعتجاج کے اعلان دو دن پہلے کیا گیا اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سے یوم اعتجاج گزار چکے ہیں منا چکے ہیں اور شیعہ کلنگ کے خلاف مظاہرے بھی ہو چکے ہیں آج کے یوم اعتجاج کے بعد کیا لاعمل اپنایا جائے گا کیا تدابیر اپنائی جانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جو حادثات ہیں سانیات ان سے ہم بچ پائیں کس طرح سے اپنے آپ کو یکجہ کر کے جیسے ان دنوں جب بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں کلنگ کے حوالے سے تو جہاں دشمن کی بات کی جاتی ہے ان کی چالوں کی بات کی جاتی ہے ان کی مضبوطی کی بات کی جاتی ہے تو وہیں پہ ہماری اپنی جو کمزوریاں ہیں اس پر بھی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑی جو کمزوری آپ بھی سے آگاہ ہوں گے آپ بھی اس پر اتفاہ کریں گے ہماری آپس میں نا اتفاہ کیا ہے اور ایسے اہم امور پہ بھی اور ایسے اہم ایشیوز پہ بھی ہم اپنے اپنے پریٹ فارنس پہ ہیں تو آج کا یوم اعتجاج ہے مجھے امید ہے اور ایک حسرت بھی ہے کہ تمام جو پاکستان میں جو بڑی سیاسی شیعہ جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کے ایک ایسا لائے مل اپنائیں گے تاکہ شیعہ کلنگ کے حوالے سے کچھ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو تاکہ جو ایک پریشر بلٹ کیا جاتا ہے یا کوئی بھی اعتجاج کیا جاتا ہے تو اس کو بلکل اس کو اپنے انجام تک پہنچائے بغیر نہ تو اس اعتجاج کو موخر کیا جائے نہ جو مطالبات ہیں ان میں سے کچھ نرمی کی جائے تو آج کا دن جو ہے یوم اعتجاج کے طور پر گزارا جائے گا لیکن اگر اسی طرح سے ہم نے وعید آج کا دن بھی گزار دیا کہ جس طرح سے پہلے اعتجاج کرتے رہے حکومتو کو بلکل سیرے سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ اعتجاج کر رہے ہیں شیعہ جو مومنین ہیں وہ کتنی اتعداد میں مرے ہیں لیکن ایک جو پوزیٹیف ضرور اس میں دیکھا ہے کہ اس بار جب کوئٹا میں سانیہ ہوا ہے تو فوراں وزیرالہ صاحب بھی ان گھروں میں گئے ہیں وہاں پر انہوں نے ان کی لوائیکین سے ملاقات کی ہے اگلے دن نواز شیعہ صاحب جو وزیراعظم ہے اس وقت پاکستان کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئٹا کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ وہاں پر قانون کو اس کا پوری طور پر عملی طور پر مظاہرہ نیا کیا جا سکے اور جو ناتے لوگ ہیں ان کی جان کو بچایا نہ کوئی جنسیس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ بیس پازاروں یا بیس گلیوں والا اس شہر میں اتنی بڑی اور اتنے لمبے عرصے سے جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو قابو پانا بہت ضروری ہے تو نواز شیعہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس کو منیٹر کریں گے اور گائے بگائے وہ کوئٹا کا دورہ کرتے رہیں گے تو ایک تو یہ پہلو ہے اب اس کا انتظار کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی اور اگر سانیا ہوا تو پھر نواز شیعہ صاحب کیا کہیں گے اور اول تو اب یہ تمام جو اقدمات کیے جانے چاہیے حکومت کی طرف سے وہ نظر بھی آنے چاہیے کہ اتنے مجرم پکڑے گئے ہیں مجرموں کے پکڑنے کے حوالے سے ایک خبر آج منگو پیر میں رینجلز کا آپریشن خودکش حملہ آوروں سمیت گیارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جسٹس مقبول باکر پر حملہ کرنے والے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے اخبار میں میں دیکھ رہا تھا وہی حضب معمول جو مجرم ہیں انہوں نے چہرے پہ نکاب لپیٹے ہوئے ہیں میز کے اوپر ان کے سامنے گرنیڈ یا اسلا بارود جو ہے وہ بھرا ہوا ہے تو اس سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ واقعی وہ مجرم ہیں بھی یا نہیں اور اگر ہیں بھی تو کیا ان کو جیسے کل جو ایک پوسٹر تھا کہ وہ زیرو تھا کہ کسی کو بھی انصاف یا کوئی بھی مجرم جو ہے وہ اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے اس کی فگر بلکل زیرو ہے اور ہزاروں کی تعداد میں شادتیں ہو چکی ہیں تو یہ ایک دو خبریں جب اتنا زیادہ پریشر ہو اتنا زیادہ حالات خراب ہوں تو پولیس یا انتظامی آنکھوں میں مٹی جھوکنے کے لیے وہ اس طرح کی عداد و شمار یہ اس طرح کی جو تصاویر ہیں وہ پریس میں دے دیتی ہیں وہ چھپتی بھی ہے اخبارات میں بھی اور نیوز چینلز بھی اس کو بتاتے ہیں بتانا ہے ظاہر ایک اوفیشلی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے پانچ دس بندے پکڑے ہیں اور یہ اتنا اسلائن سے پکڑا گیا ہے میڈیا جو کا تو آگے پیش کر دیتا ہے لیکن جو پیش کروانے والے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ کیا انکشافات کرتے ہیں اور ماسٹر مائنڈ جو جسٹس مرگول صاحب جو ہیں وہ تو بچے لیکن سات پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے تھے رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے تھے تو ان کی جان بہت ہی قیمتی جان ہے تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس ماسٹر مائنڈ کو ایک ہفتے دس بیس دن کے اندر پتہ چلے کہ کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے فانسی دے دی گئی ہے لیکن وہی کہ جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہے ان کا بیان بھی سامنے آرہا ہے کہ ایک سو پینتیس لوگ پہلے سے بھی بیٹھے ہوئے انتظار میں بلکہ وہ تو خوش ہیں کہ جو فانسی اور ان کو جو فانسی آپ نے دیکھا کہ کسی کو بھی فانسی کی سزا جب دی جاتی ہے تمام جو کام ہے وہ پورے ہوئے ہوں گے تمام گواہیاں تمام ان پر جرم ثابت ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے بندے مارے ہیں تو تب بھی ان کو اسی قسم کی سزا نہیں مل رہی ایک سو پینتیس لوگ سندھ کی جیلو میں ہیں پنجاب میں پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ تعداد ہوگی خیبر پختونخواہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ پچھلے سال تو ویسے ہی اتنے بڑے اشتہاری اور طالبان کے جو قیدی تھے ان کو چھڑوا کے لے کے لوگ بھاگ گئے تو یہ صورتی آل ہے اور یہ جو نئے مجتم پکڑے ہیں ان کو بھی اور جو پہلے سے پکڑے گئے ہیں ان کو بھی اللہ کرے کہ یہ حکومت سزا دے تاکہ یہ جو پیچھے سے نرسیت تیار ہو رہی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ باور ہو جائے کہ جو آگے ہمارے بڑے گئے ہیں ان کا یہ حال ہوا ہے تو وہ آگے قدم نہ بڑھائیں تو یہ اچھی بات ہے ایک اچھا بیان آیا ہے سابق امام کعبہ شیخ عادل بن سالم کا انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کا نام لے کر خود کچھ دماغے کرنے والے بھٹکے ہوئے ہیں اور غلط راستے پر چل رہے ہیں اور یہ حرام ہیں تو یہ سابق امام کعبہ شیخ عادل بن سالم نے کہا ہے اور جو بھی ان کو زیادہ موتبر جانتے ہیں ان کی زیادہ بات مانتے ہیں تو یہ ان کا یہ واضح پیغام ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کا نام لے کر جو خود کچھ دماغے کر رہے ہیں وہ بھٹکے ہوئے غلط راستے پر ہیں تو سیدھا پیغام ہے اگر وہ ان کی سن لیں تو ان کی میربانی جو دہشتگرد ہیں اور وہ واپس پلٹ آئیں اور ان کے جو سابقہ امام ہے شیخ عادل صاحب وہ بھی فروا رہے ہیں کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں اور آپ سیدھا راستے پر نہیں ہیں اور یہ خود کچھ دماغے آرام ہیں تو ایک بہت بڑا بیان تھا جو ان کے فالوز ہیں یا ان کے مسلک کے فالوز ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام کہ آپ یہ جو اسلام کا نام لے کر دھماکے کرتے ہیں دنیا بھر میں لوگوں کو مارتے ہیں یہ کوئی اسلام میں جائز نہیں یہ سرہ سر حرام ہے تو جو خود مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے پیغام ہے سابق امام کعبہ شیخ عادل بن سالم کا ناظرین آج پانچ جولائی ہے اور پانچ جولائی انیس سو ستتر کو آج ہی کے دن زیاء الحق نے ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کیا تھا تو ملک بھر میں خاص طور پر جو پیپس پارٹی کے کارکون ہیں وہ آج یوم سیاہ کے طور پر آج کا دن گزار رہے ہیں اور یہ بھی بحث ان دنوں تو چل رہی ہے جو ان دنوں کے آمیر تھے پرویز مشرف صاحب جب بارہ اکتوبر کو انہوں نے حکومت ختم کی اور ان پر یہ آرٹیکل سکس لاغو کیا جانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی تین نومبر دوہزار ساتھ کے جو ایمجنسی نافذ کی اس پہ تو یہ بات بھی ہے کہ بلکہ خرشید شاہ صاحب کا یہ بیان بھی تھا مخدوم مخدوم امین فہمش صاحب کا یہ بیان تھا قومی سامنی میں کہ یہ جو آرٹیکل سکس کا اطلاق ہے اس کا آغاز انیس سو ستتر سے اور زیاء الحق سے اس کا آغاز کیا جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی ایک منتقب حکومت کو ختم کیا تھا ظلوکار علی بٹو صاحب لیکن اس کا آغاز کب سے ہوگا ایون تو پرویز مشرف صاحب کا جو بارہ اکتوبر والا قدم ہے اس کو کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک ایسی مہر دے دی تھی یا ایک ایسی تصدیق دی کہ آپ تین سال کے لئے چیف ایگزیکٹیب بھی ہیں تمام انہوں نے پھر الیکشن کروائے تمام جو ان کا کام تھا جو آرٹیکل سکس لاغو ہونا چاہے تھا وہ بالکل ایک قانونی ان کو ایک چھتری مل گئی لیکن وہی بات جو اس پر تنقید کرنے والے ہیں کہ ہونا یہی چاہیے کہ جو اس کو چھتری دینے والے ہیں اور جو یہ تمام قدم اٹھانے والے ہیں چاہے کوئی بھی ان پر آرٹیکل سکس کا اطلاق ہونا چاہیے تو پھر آگے چل کے پھر اگر زیاءالحق کی بات بھی کی جائے تو اس پر بھی آرٹیکل سکس ہونا چاہیے کیونکہ زیاءالحق کا جو دور تھا ایک پاکستان کے لئے اہم دور تھا اور اسی دور کے بعد آپ نے دیکھا یہ فرقہ ورانہ جو فسادات ہے پاکستان میں ایک آگ کی طرح زیادہ پھیلے کلاشن کوف جو کلچر ہے ہیروین کلچر ہے اور مسلمان ایک دوسرے کو نہ سمجھنا یہ کلچر جو بنا زیاءالحق دور کے بعد وہ آج ہم کاٹ رہے تو سب سے زیادہ جو پاکستان کے حالات خراب ہوئے ایک تو اس سے کچھ سال پہلے پاکستان ویسے ٹوٹا اور اس کے بعد جو ایک ایسی حکومت درکار تھی پاکستان کے لئے جو مستحقم کرے پاکستان کو مضبوط کرے جو خامیاں جو کمیاں ہیں وہ زیاءالحق حکومت نے جو ستتر سے اٹھاسی تک رہے گیارہ سال کی اس حکومت نے پاکستان کا اور بھی زیادہ بیڑا غرق کیا اور آج یومیسیہ منایا جا رہا ہے تو جو بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں اب بھی خیر کچھ بہت سے لوگ ہوں گے جو صدر زیاءالحق کو انیس سوٹاسی کا جو ان کا حاصل گیرا تھا اس پر ان کو شہید قرار دیتے ہیں جازالحق صاحب جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ جو پھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی وہ بالکل ٹھیک دی گئی اور آپ نے دیکھا زیاءالحق کا جو جنازہ ہوا تھا اس میں بھی لاکھوں کی تعداد وہاں پہ موجود تھی تو ہماری عوام کا فی الحال ان کا کیا کس ڈگر پہ وہ چلتے ہیں کون ان کے پسندیدہ ہیں وہ جمہوریت چاہتے ہیں عامریت چاہتے ہیں عامریت آج ہے اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں جمہوریت میں بھی قائدیعظم سے بھی بڑھ کے منڈیٹ دے دیتے ہیں تو ابھی تک ہماری عوام کا بھی ہمیں نہیں پتا چلا کہ اس کا کیا ذوق ہے کیا وہ چاہتے ہیں جمہوریت چاہتے ہیں عامریت چاہتے ہیں تو بہرحال جو عامریت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑا ایک اہم دن تھا اس وقت بھی مٹھائیا بارٹی گئی تھی جب زیہ الحق نے تختہ الٹا تھا زولفکار علی بھٹو کا اور جب ان کو پھانس ہی دی گئی بہت سے لوگ بعد میں پیپرس پارٹی میں موجود رہے وزیر بنتے رہے جنہوں نے اس وقت انیس سو ناصی میں جب ان کو پھانس ہی دی گئی انہوں نے مٹھائیا بارٹی تھی تو یہ ہماری جو روایت ہے ہم کس بات پر خوش ہوتے ہیں کس بات پر غم زدہ ہو جاتے ہیں اس کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتا جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم کے کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتا اگلا میچ وہ تین سو بنائیں گے یا ڈیر سو پی آؤٹ ہوں گے اسی طرح وہی بات ہے کہ ہماری لڑکے چنکے کرکٹ ٹیم میں بھی جاتے ہیں ہماری قوم کا بھی کوئی پیشنگوئی نہیں ہے ہم کس کو کس وقت پسند کر لیں اور کس کو کس وقت کندو سے اتار کے پھینک دیں اس کی پیشنگوئی کرنا بہت ہی مشکل ہے عمران خان کا ایک بیان کہ آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں جاؤں گا جو بارہ جولائی کو نونلی کی طرح سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے یوسف رضا گلانی فضل و رمان اور اسوند یار ولی کی کانفرنسوں کے جو فیصلی ہو چکے ہیں اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا تو یہ بھی ظاہرہ فوٹو سیشن ہی ہے تو اس میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس قومی اسمبلی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ موجود ہے تو یہ عمران خان کا کہنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بارہ جولائی کو یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی نونلی کی طرح سے ہے ایک سربراہ جماعت اس وقت پاکستان کی تو اس میں کونکوں سے جماعتیں آئیں گی ایک بہت بڑی جماعت نے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ میں آج یومی ازادی کی تقریبات ہوں گی اور اس میں بھڑ چڑھ کے لوگ حصہ بھی لے رہے ہیں اور مجھے امید ہے جہاں پر امریکہ اپنا یومی ازادی منا رہا ہے تو دیگر ممالک کی جو آزادی ہے اس کو سرب کرنے کے جو کوشش ہوتی رہی ہیں اس کو بھی وہ ختم کرنے کوشش کرے گا اور اب تو ہمارے ایشن ممالک دور کی بات ہے یورپین ممالک جو ہیں ان کے بھی سفارت خانوں پہ جاسوسی کے علاق ملے ہیں تو اس پر امریکہ کی جو تنک ٹینک ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی ازادی پر اتنا زیادہ وہ اپنا ضرور خوش ہو لیکن جو دوسروں کی ازادی ہے دوسروں کا جہاں پر بارڈر شروع ہوتا ہے وہاں پر ان کی ازادی ختم ہو جاتی ہے تو اس چیز کا وہ بھی تھوڑا سا باور کرائیں اپنے آپ کو تاکہ جو نفرت ہے امریکہ حکومت کے خلاف لوگوں کی بلکہ پوری دنیا میں جو ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے امریکہ کے خلاف وہ آہستہ سا کم ہو اور جی اور جینو دو کے جو ایک اصول ہے اس پر اگر امریکہ حکومت کاربند ہوگی تو دیگر ممالک میں بھی ان کی عزت ہوگی اور وقار ہوگا انڈیا میں سلاب کے بعد اترخند کے کئی علاقے اب بھی زیرعاب ہیں ہزاروں لوگ لا پتہ ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف کے نمائندہ خصوصی شہریار صاحب نے وزیر اعظم منمون سنگھ سے آج ملاقات کی ہے اور یہاں کی مقامی اخبار میں جو بڑی ہیڈ لائن ہے چینی کمپنیوں کی پاکستان میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی یقین دی دہانی کیونکہ نواز شریف صاحب ان دنوں چین کے دورے پہ ہیں اور کل انہوں نے چینی صدر سے ملاقات بھی کی ہے اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف پاکستان کو پانچ ارب تیس کروڑ ڈالر قرض دے گا تو آئی ایم ایف جو قرضہ دینے کا اعلان کر رہا ہے پانچ ارب تیس کروڑ ڈالر نون لی کی حکومت سے انہوں نے ان کو دینے کا اعلان کیا اور نون لی کی ہی جماعت جو جلسو جلوسو میں اعلان کرتی رہی کہ ہم نے کشکول نہیں پکڑنا ہم نے امداد نہیں لینی ہم نے کوئی بھیک نہیں مانگنی تو کل ہی نون لی کے جو وزیر خارجہ ساکڈار صاحب بلکہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے جو عوضہ دار ہے ان سے اس تمام معاہدے پر دستغط کیے ہیں اور پانچ ارب تیس کروڑ ڈالر جو ہے وہ قرض لینے کا اعلان کیا ہے تو یہ جو ہم ویسے ہی ویسے تو ہمارے ہم ساہے ملک افغانستان کے صدر حامد کرزئی ہیں لیکن وہ اگر عساق دار کرزئی نواز شریف کرزئی ہمارا ہر بچہ کرزئی ہم اپنے اپنے ناموں کے ساتھ سب کرزئی لگا لیں تو ہمیں ذرا زیادہ جچے گا اور سجے گا کیونکہ پہلے ہی اسی اسی ہزار روپے ہر بچہ جو پیدا اور پاکستان میں اس پہ کرزا ہے تو یہ پانچ ارب تیس کروڑ اور ڈالیں تو پتہ نہیں ہر بچہ جو بھی جس نے آنکھ بھی نہیں کھولی اس پہ بھی ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کرزا وہ ہو جائے گا تو ہم سب پہلے حامد کرزئی تو ان کی کوئی ذات ہوگی کوئی ان کا جو بھی اس وجہ سے کرزئی انہوں نے نام لکھا ہے لیکن ہم پہ جو نام ججتا ہے وہ یہ ہر پاکستانی ان کے لیے یہ کرزئی نام جو ہے وہ ججتا ہے کیونکہ جو کہہ کے گئے ہیں جنہوں نے ووٹ حاصل کی تھے ہم نے کشکول توڑ دینے ہم نے کوئی بھیگ نہیں مانگنی ہم نے جائے دادیں واپس لیانی ہے وہ جا کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بھیگ مانگتے ہیں تو عام جو ملبہ اور تمام جو نزلہ گرے گا وہ یہ انہوں نے جو بھیگ مانگی ہے انہوں نے اپنے اخراجات پورے کیونکہ بہت مشکل سیلیکشن لڑے ہیں جیتے ہیں انہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنا ہے پانچ ارب روپے ڈالر جو ہیں یاد آرد دوہزار پانچ میں جب زلزل آئے تھا اس وقت بھی تقریبا پانچ ارب ڈالر کے قریب ہمیں امداد ملی تھی تو وہ بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ابھی مظفر آباد کے بہت سی علاقوں میں لوگ ٹینٹو میں رہ رہے ہیں اس کے متاثرین کو بھی ابھی تک رقم نہیں ملی تو جو امدادیں جو کرزے چلے کرزہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کسی کو صحیح طور پر اس کا حق دے دیا جائے یا جو سکیمز ان اداروں کو بتائی جاتی ہیں انہی سکیمز پر یہ کرزہ لگایا بھی جائے تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لیکن اگر اس کرزے کو اس لیے لیا گیا ہے کہ اپنے عللے تللے پورے کرنے ہیں اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں اپنی ملے لگانی ہیں اپنی فیکٹرییاں اپنے جو مندگی ہے اور بہت بڑی ایک پستی ہے جو ہمارے لیڈرز ہر بار ایسا کرتے ہیں پچھلی بار حکومت نے تقریباً دو تین سال پہلے آئی ایم ایف سے چھٹکار حاصل کر لیا تھا لیکن عساق ڈار صاحب جو کہ منجے ہوئے ایسے وزیر خزانہ پاکستان کی جو ان کو یہ حربے آتے ہیں کس طرح سے ٹیکس نکالنا ہے لوگوں سے کس طرح سے قیمت بڑھا دینی ہے کہاں سے لوگوں کا خون چوسنا ہے تو عساق ڈار صاحب نے آتے سالی جو ایک اپنا بہترین انداز پیش کیا ہے اور پانچ ارب ڈالر کا جو کرز لے لیا پاکستانی عوام کے لیے تو اب ہم کیا کہہ سکتے کرز اتارو ملک سوارو والی بات ہوگی تو پہلے کرز لیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ بھائیو اب کرز اتارو اور ملک سوارو ہم تو جا رہے ہیں تو یہ بات ہے نون لیگ کے آتے سال ابھی مہینہ ہوا ہے پانچ ارب تیس کروڑ ڈالر کا کرز پاکستانی عوام کے سروں کے اوپر انہوں نے لاد دیا ہے خودکش حملے میں چار سیکورٹی جانباک ہو گئے یہ پشاور کے شمالی وزیرستان علاقے میں ہوئے ہیں اور شیخ رشید ان دنوں لندن میں ان کا کہنا ہے کہ نئی حکومت نے عوام کا سر گنے کے بیلنے میں دے دیا ہے تو میں جو بات کر رہا تھا انہوں نے اس سے بھی زیادہ سکت بات کہ گنے کے بیلنے میں آپ کو پتا ہے جو بھی جانتے ہیں پاکستان میں کہ بیلنے میں سے جو گنہ گزرتا ہے اس کے بعد جو اگلا اس کا پارٹ ہوتا ہے گنے کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا اس کی شکل شباہت ہوتی ہے گنے کے رس نکلنے کے بعد بلکل صحیح بات ہے کہ وہی پھوک کی سرہ سے ہماری پاکستان کی عوام کی صورتحال کر دیں گے اور نئی حکومت نے ابھی ابھی ایک مہینہ ہوا ہے کہ یہ صورتحال عوام کی کی ہے یہ خبر ہے اور مسئلہ کشمیر کا کوئی فوجی حل نہیں بامانی مذاکرات کرنا ہوگی امراند خان کا یہ بیان بھی چھپا ہے پیپرز پارٹی یومی سیاں منا رہی ہے میں نے خبر آپ کو دے دی ہے اور اس کے علاوہ حج انتظامات میں بے قائدگیاں نہ رکھیں تو سلسلہ چلتا رہے گا اور حج کرپشن کیس میں جیسٹس جیسٹس کے ریمارکس چھبیس کروڑ روپے لینے ہیں ایک پیسہ وصول نہیں ہوا یہ چیف جیسٹس کہہ رہے ہیں اور حج جیسے مقدس فیل سے کرپشن ختم کی جائے تحقیقات سے یوسف رضا گلانی کی استثناء کی استداء مصرد تو جو لوگ گھپلے کر چکے ہیں وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں استثناء دیا جائے ہمیں چھٹکارہ دیا جائے ہم تو صدر رہ چکے ہیں ہم وزیر آزم رہ چکے ہیں ہم بہت ہی پاک صاف لوگ ہیں ہم ان تمام گھپلوں سے بلکہ کیے ہیں ہمیں چھوڑ دیا جائے ہم بری ہیں کیونکہ ہم اتنے بڑے بڑے عودو پہ رہ چکے ہیں تو یہ استثناء مانگنے بھی جاتے ہیں بارال عدالت نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی اس قسم کی چھوٹ نہیں دی جائے گی تو یہ آج کی خبریں تھیں اور آگے بڑھیں گے آج کی کچھ فائدے کی بات بھی سسٹر شیئر کریں گے لیکن جی ناظرین آج کی فائدے کی بات میں ہم آپ کے ساتھ کر ڈسکس کر رہے تھے ہیڈک کے بارے میں سر کے درد کے بارے میں اور اسی کو لے کر آج ہم کنٹینیو کریں گے ایک چیز ہمیں اور آپ کو بتانی تھی جو کل رہ گئی تھی وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے سر میں بے انتہا درد سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے رابطہ کرنا ہے اپنے جی پی سے اگر آپ کے سر میں درد تو بہت زیادہ ہے تو آپ جی پی سے ضرور رابطہ کریں اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں اس کے بعد ہم جو آپ کو بتائیں گے وہ یہ بتانا تھا کہ آپ نے گرم چپ لینا ہے گرم پانی کا ٹپ آپ اس میں اچھا سا گرم پانی کریں اور ٹپ میں اپنے پیر جو ہے وہ ڈال دیں اور اس میں ایک چمچ مسترٹ پاودر آپ ڈالیں اور پھر ایک چمچ سالٹ اگر یہ دو چیزیں ہم نے سنائے کہ جی گرم پانی میں اگر ہم پیر ڈالیں گے سالٹ ڈالیں گے تو وہ صرف پیر کے درد کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایک چمچ مسترٹ پاودر اور ایک چمچ سالٹ اس میں ڈالیں وہ آپ کے سر کے درد کو فوری طور پر آرام دے گا ایک چمچ مسترٹ پاودر ایک چمچ سالٹ پلس گرم پانی اور اس میں آپ پیر ڈال کے بیٹھ جائیں اگر آپ کے سر میں بے انتہا شدید درد ہے تو آپ یہ کریں اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ سر میں کبھی بھی خالی پیٹ نہ رہیں صبح اٹھ کے ہمیشہ بریک فاسٹ بہت زیادہ ضروری ہے ناشتہ بہت زیادہ ضروری ہے ناشتہ ضرور ضرور کریں سر کے درد کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ خالی ہے بھوک آپ کو لگ رہی ہے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں جی آگے ہم آپ کو بتائیں گے جو ہمیں بتانا تھا ریپیٹ کی ریکویسٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو ہم نے آپ کو کینو کے چھلکوں اور دہی کا بتایا تھا چہرے پہ لگانے کے لئے اس کو ریپیٹ کی ریکویسٹ تھی سمپل ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے کینو کے چھلکے لینے ہیں اورنجز کے چھلکے لینے ہیں کلیمنٹائنز کے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے چھلکے لینے اس کو دھوپ میں سکھا لیں جب وہ بلکل سوک جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پاودر بننا لینا ہے جیسے گرم مسالے کا پاودر بن جاتا ہے ایسی طرح ان چھلکوں کا پاودر بن جائے گا اور پھر آپ نے ان چھلکوں کو ایک چمچ آپ نے یہ پاودر اور ایک چمچ آپ نے یوگرٹ لینا ہے اور ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے پنرہ سے دیس منٹ اپنے چہرے پہ لگانا ہے سیکنڈ بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ اس کو لگا کے جو ہے جس طرح ہم فیس میں مساج کرتے ہیں آپ مساج بھی کر سکتے ہیں پانچ منٹ تک آپ مساج کریں یا پنرہ سے بیس منٹ تک آپ اس کو لگا کے چھوڑ دیں اور پھر ٹھنڈے پانی سے کولڈ بوٹر سے آپ اس کو واش کر لیں آپ اپنی سکن میں دیکھیں گے بہت جلدی جو ہے اگر آپ کنٹینیس لی لکھیں گے تو فیرنیس آنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد جو ریپیٹ کے ریکویسٹ آئی تھی بہت سپل پتایا تھا لیمن کو ہم نے آدھا کرنا ہے بہت جسے کہتے ہیں اسٹنٹ گھر میں جلدی سے کام آپ نے کرنا ہے بہت ساری چیزیں مکس نہیں کرنی فوراں سے کچھ کرنا ہے اسکن کے لیے لیمن ہر فریج میں موجود ہوتا ہے لیمن نکالیں آدھا کریں اور اس میں دو سے تین ڈراب آپ اس میں ڈال دیں اپنا ہنی اور پھر وہ آپ اپنے فیس پر اس کا مساج کریں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ آپ کی سکن ایک تو جو خوشک جلت ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ ہنی جو ہے وہ موسشیرائزنگ کریم کا جو ہے وہ بھی یہاں پہ پارٹ ادا کرے گا اور لیمن جو ہے وہ آپ کی اسکن کو ساف کرے گا جی امید ہے آپ نے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر لیوں گی پھر بالوں کے لیے وہی بات بالوں کی جتنی بھی ایمیلز آئی ہیں ان کو میں ایک ہی سیجیشن دوں گی کسی بھی قسم کا بالوں کا مسئلہ ہے کوئی بھی پرابلم بالوں میں ہے ایلو ویرا جیل آپ کا لگائیں ایلو ویرا جیل آپ بالوں میں لگائیں گے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ایلو ویرا جیل پلس اگر آپ کو سمیل آ رہی ہے نہیں لگا پا رہے تو ہلکا سا روز وارڈر صرف خوشبو کے لیے آپ نے ڈالنا ہے ورنہ کسی بھی قسم کی شکایت آئی ہے کہ بالوں میں بے انتہا دانے ہو گئے ہیں پھر وہ کہوں گی کہ پہلے اپنے جی پی کے پاس جائیں اور جی پی سے رجوع کریں اور جو یہ آپشن ہمارا ہوتا ہے ریمیڈی کا وہ لاست بٹ لیست آپ ادھر لاست ادھر آئیں پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ایلو ویرا جیل is very very important for hair بالوں کے لیے نہ صرف بالوں کے لیے بلکہ سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہر بہت سارے فائدہ ہیں اس کی تمام بیماریوں کے لیے بھی انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ یہ ایلو ویرا جیل بھی شیئر کریں گے کہ اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ نے ایلو ویرا جیل آپ نے لینا ہے اور اس کو اپنے بالوں میں لگانا ہے اپنی سکن میں کوئی بھی ڈوائنیس ہے دانے ہو رہے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم ہے اس کے لیے بیسٹ ہے ایلو ویرا جیل آرام سے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور کسی اچھی کمپنی کا جیل اگر مل جاتا ہے بنا بنایا تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جی ناظرین اور اس کے بعد جو ریپیٹ کی ریکویسٹ آئی تھی اچھا ایلو ویرا جیل میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے اور اس کا ایک براؤن سا بڑا سا دھبا پڑ جاتا ہے کہیں پہ بھی تیل گر گیا یا کہیں سے بھی کوئی بھی ہاتھ جل گیا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ایلو ویرا جیل پلس روز ووٹر یہ دونوں جو ہے یہ دونوں اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہیں کہیں پہ بھی اگر آپ کا ہاتھ جل گیا ہے تو آپ اس میں لگائیں کچھ عرصے کے لیے تو آپ کے جو بھی داگ دھبے ہیں نہ صرف اس کے فیس پہ بھی اگر کہیں کوئی دھبا ہے تو وہ دھبا بھی جاتا رہے گا ایلو ویرا جیل پلس روز ووٹر پھر ہم سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بال جو ہے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ بال سفید ہو گئے ہیں جو بتایا تھا اپنی سسٹر کو کہ اونین جوز تو اس نے کہا اونین جوز میں کیسے لگاؤں گی تو جناب اب یہ چیز ہے تو آپ نے استعمال کرنی پڑے گی اب آپ کے بالوں کا پرابلم ہے بال اگر سفید ہیں بہت کم عمر ہے سفید نکل رہے ہیں سفید ہو گئے ہیں اونین جوز آپ نے نکالنا ہے اور پیاس کا رس آپ نے وہ اپنے بالوں کی جڑوں پر لگانا ہے اچھا پھر سمیل آئے تو روز وارٹر جو ہے آپ اگر برداشت نہیں کر پیارے پیاس کی سمیل تو آپ روز وارٹر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں صرف خوشبو کے لئے روز وارٹر آپ ڈالیں اور پیاس کا رس آپ اپنی سکن پر لگائیں تو آپ کے جو نئے بال اگیں گے وہ بلیک ہی اگیں گے اس کو کنٹینیو لگا کے رکھیں کم سے کم آدھا گھنٹہ اس کو لگائیں اور پھر باروں کو واش کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ نظر آئے گا پیاس کا رس بہت آسان ہے نکالنا یا تو آپ یہ کریں کہ بلینڈر میں تین چار پیاس کو بلینڈ کرنے اچھی طرح اور پھر ململ کے کپڑے میں اس کو ڈال کے جب نچوڑیں گے تو وہ اونین رس جو ہے وہ نکل آئے گا ایک یہ طریقہ ہے دوسرا یہ کہ جوسر سے آپ پیاس کا رس آرام سے نکال سکتے ہیں یہ دی فائدہ کی بات پڑھتے ہیں بہت شکریہ ناظرین اور فائدہ کی بات کے بعد اب بریک کا وقت ہے اور بریک پر جانے سے پہلے جو آج کا ٹاپک ہے شک کی آگ اس پر ہم بات کریں گے اور اس سے پہلے جو سیگمنٹ گزرے اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد